نمسکار ٹی وی نائن راجستان پر آج کی انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں ہوں بھوی شتی آگی آج کا دن راجستان کی راجنیتی اور خاص کر کے کانگرس کے لیے بہت خاص دن رہا وہ اس لیے کیونکہ ایک لمبی چوڑی عداوت کے بعد لمبے عرصے کی عداوت کے بعد سچین پائلٹ اور سی ایم گہلو تو ایک سارجنک منچ پر ایک ساتھ نظر آئے ایک ساتھ کیوں نظر آئے دراصل آج راحل گاندی کا راجستان دورہ تھا باسوارہ مانگر دھام راحل گاندی پہنچے تھے یہاں پر انہوں نے جن سبا کو سمبودت کیا دوران تمام کانگرس کے ستھانیے ورش نیتا چاہے پردیش عدیش گووین سنگھ جو ٹاسرا کی بات ہو بکہ منتری ایشو گہلو صاحب ہو یا پھر پوروی ڈیپٹی سی ایم سچین پائلٹ ہو تمام نیتا راحل گاندی کے ساتھ یہاں پر موجود تھے مانگر دھام جو کی آدیواسی ور کے لیے کافی پویتر دھام مانا جاتا ہے کافی پویتر شیطر مانا جاتا ہے اس کی مانتہ بہت ہے آنے والے چناؤں کو دیکھتے ہوئے مانگر دھام کا ادورہ راحل گاندی کا کئی معینوں میں خاص ہے 25 سیچے پرباویت ہوتی ہے راجستان کی اور کوشش کانگریس کی یہی ہے کہ ان 25 سیچوں پر فوکس رکھا جا لیکن سچین پائلٹ آج جب سمبودیت اس منچ سے کر رہے تھے راحل گاندی اور مکہ منتری ایشو گہلو سے پہلے تو انہوں نے کیا کچھ بڑا سنکیت دیا یہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ راحل گاندی نے کس طرح سے کندر سرکار اور بی جے پی کو ٹارگٹ کیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھی ساتھ راجستان کی راجنیتی میں لال ڈائری کے بعد اب کسان کرز مافی کا کسان کرز مافی پر سیاست کا جن ایک بار پھر بوتل سے باہر نکلتا دکھ رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بات سچین پائلٹ کی آپ کو یاد ہوگا سچین پائلٹ نے دوزار چودہ میں دوزار تیرہ کے بعد سے جب بی جے پی کی سرکار رہی اس وقت سچین پائلٹ کو پردیش ادیکش پت کی کمان سوپی گئی تھی اس وقت سچین پائلٹ نے سافے کی سوگن دکھائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب تک کانگریس پارٹی کو سراجستان کے ستہ میں دوبارہ واپسی نہ کرا دیا تب تک وہ سافہ نہیں باندھیں گے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی دوزارہ ٹھارہ میں چناہ ہوئے کانگریس پارٹی کو راجستان میں جیت ملی بڑی جیت ملی اور اس کے بعد جب سرکار راجستان میں کانگریس کی بنی تو اس کے بعد سچین پائلٹ نے سافہ باندھا آج راہل گاندھی کے دورے کے دوران ان کے سبہ کے دوران سچین پائلٹ نے پھر سے جیت کی بھوشیوانی کر دی ہے انہوں نے یاد دلایا پانچ سال پہلے راہل گاندھی کا بانسوارہ دورہ سچین پائلٹ نے کہا کہ پانچ سال پہلے بھی راہل گاندھی نے بانسوارہ دورہ کیا تھا اور اس کے بعد دوزارہ ٹھارہ میں ایک بڑی جیت راجستان میں کانگریس پارٹی کو ملی راہل گاندھی کے اس دورے کو لے کر اب سچین پائلٹ نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ راجستان میں تو سرکار ریپیٹ کریں گے ہی پورے دیش میں کانگریس کا جھنڈا لہرائے گا اس طرح کی بھوشیوانی کر دی اب سافہ کی سوگن تو حقیقت میں تبدیل کر کے سچین پائلٹ نے دکھائی لیکن ان کی یہ بھوشیوانی اب کتنی کارگر سابط ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن کانگریس کے لیے کیا یہ ایک مفید تصویر تھی جو آج سچین پائلٹ اور اشوگیلو تو ایک ساتھ نظر آئے کیونکہ سچین پائلٹ نے بھی گندر سرکار کو نشانے پر لیا اور جس طرح سے پردیش میں راجستان کے ستیہ اتپن ہو رہی ہے سچین پائلٹ لگاتار ان کو کنٹرول کرتے دکھائی دے رہے ہیں تاکہ ستہ ویروڈی لہر نہ بنے اشوگیلو ساب انہوں نے اس مند سے اپنی سرکار کی اپلپدیوں کو تو سامنے رکھائی سچین پائلٹ کے تاریفوں کے پولندے بھی گیلو ساب باندھتے آج نظر آئے وہیں راحل گاندی کا اگر ذکر کیا جائے تو آدیباسی شیطر میں آ کر مانگر دام میں آ کر انہوں نے ونواسی ورسس آدیباسی والا ایک نیرٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ پردھان منتری نے ایک بار آدیباسیوں کو ونواسی کہا تھا ونواسی کہہ کر سمبودھت کیا تھا اور اس کے پیچھے بی جے پی کے اپنے ترک تھے کندر سرکار کے اپنے ترک تھے اب راحل گاندھی نے کہا کہ یہ لوگ ونواسی کہہ کر آپ کو جنگلوں تک ہی سیمٹ رکھ دینا چاہتے ہیں آپ اس دیش اور دھرتی کے پردھم واسی ہیں یہ پورا دیش آپ کا ہے اس طرح کی باتیں کر ونواسی ورسس آدیباسی کی ایک لڑائی راجستان میں سیاسی لڑائی ایک چھیر دی ہے راحل گاندھی نے اب اس کا کتنا پرحاو آدیباسی ورگ پر ہوگا اور کس طرح سے راحل گاندھی کا اس سمبودھن ان کا این نیرٹیو ان پچیس سیٹوں پر یا اس آدیباسی ورگ کو ووٹ میں تبدیل کیسے کر پائے گا یہ ایک بڑا سوال اس کے علاوہ آپ کسان کرز مافی پر بھی بات کرتے ہیں دراصل ہنمان بینیوال رل پی سانسد ہنمان بینیوال نے سنسد میں سوال کیا کسان راجستان میں کسانوں کی حالت پر کسانوں پر کتنا کرز بکایا ہے اس کا جواب دیا کیندرے ویت راجمنتری بھاگوت کراد نے انہوں نے سنسد میں سدن میں لوگ سوا میں جانکاری میں بتایا کہ راجستان کے کسانوں پر ایک لاکھ سیتالیس ہزار پانچ سو اڑتیس دشمل چھے دو کروڑ روپے کا بکایا ہے اب دیکھیں ایک طرف گیلوت سرکار کرز مافی کے دعوے کرتی ہے کہ کسانوں کا کرز جو ہے راجستان میں ماف کیا گیا وہیں دوسری جانکاری یہ آکڑے کے طور پر سامنے آ رہی ہے کہ اصل حقیقت ہے کیا دراصل یہ آکڑے جو ہیں تیس جون دوہزار تیس تک کے ہیں راجستان سمیت دیش کے ویبین راجیوں میں کسانوں پر بکایا کرشی کرز کے آکڑے بتایا گئے اور بھی راجیوں کے آکڑے بتایا گئے لیکن راجستان میں جو یہ آکڑا ہے ایک لاکھ سیتالیس ہزار 538.62 کروڑ جو کہ کسانوں پر بکایا کون کون سے بینکوں کا دیکھیں وانی جگ جو کمرشل بینک سے ان کا ایک لاکھ 8761.67 کروڑ روپے یہ وانی جگ بینکوں کا کسانوں پر بکایا ہے کرز سیکاری بینکوں کی اگر بات کی جائے تو 15337.04 کروڑ روپے سیکاری بینکوں پر کرز بکایا ہے مہیشتری گرامی بینکوں کی اگر بات کی جائے تو 23,449 کروڑ روپے کسانوں پر کرز بکایا ہے کل ملا کر ویہی اکڑا ہو جاتا ہے 1,47,538 6 اور راجیو کبھی ذکر کرتے ہیں دیکھیں 1,47,000 کروڑ یعنی 1,5,5,000 کروڑ کے آسپاس کا کرز تمیلاڑو کی بات کی جائے تو یہاں پر 3,47,217 دشم لاؤ سات تین تمیلاڑو میں بھی کرز زیادہ ہے آندھر پر دیش کی بات کی جائے تو 0,5,000 کروڑ کرز کرناٹک میں 1,8,000 کروڑ کے 1,7,4171 دشم لاؤ 69 کروڑ یعنی ماراست کا اکڑا اکڑا 73,673 دشم 6,2 کروڑ روپ ہے تو یہ آکڑے کی اکڑی راج منطری کی طرف سے دیئے گئے تو ایک طرف جاں کسان کرز مافی کی راجستان میں سرکار بات کر رہیے لیکن ہنمان بیریوال کے سوال نے کسان کرز مافی پر سیاست کے جن کو بوتل سے باہر نکال دیا لیکن سرکار نے سدن سے کسان رن راحت ویدھے دو اگر اس کو ہی پاس کرا لیا آیا اب ایک طرف جاں کرز مافی کو لے کر سرکار سے سوال پوچھا جائے گا تو سرکار نے بھی اس کی کارٹ نکال لی ہے جو ویدھے کسان رن راحت ویدھے کا گیلو سرکار نے سدن سے پاس کرا ہے اس میں یہ پرافدھان ہے کہ کوئی بھی بینک یا ویدھے سنسطھان کسانوں سے جبرن کرز وصولی نہیں کر پائے گی تو کسانوں کو یہاں پر ایک راحت ضرور ملے گی لیکن کسان کرز مافی کا ہوا کیا ہنمان بنیوال جو خود کو کسان ہیتیشی پارٹی بتاتی ہے کسانوں کی پارٹی بتاتی ہے وہ سمدھے کو آنے والے چناؤو سے پہلے خوب بھنانا چاہے گی تو ایسے میں جیسے میں نے پہلے کہ کسانوں کی کرز مافی پر سیاست کا جن ہے وہ ایک بار پھر سے باہر آ چکا ہے سرکار کو تھوڑی سی مشکل میں ضرور یہ ڈالتا دکھائی دے گا خیر اب سچن پائلٹ نے جو بھوشوانی آج مانگر دھام سے کی ہے کیا اس کے لئے سکریتا سے دوزار اٹھار سے پہلے والی محنت سچن پائلٹ بھی کرتے دکھائی دیں گے کیا اس پر رہیں گی ہماری نظریں آپ کو یہ جانکاری اور وڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کریں آپ بھی اس مسئلے پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آمن بوکس آپ کے لئے کھولا ہوا ہے اور راجستان سے جوڑی اور تمام خبروں کو سب سے پہلے جاننے کے لئے آپ سبسکرائب ضرور کر لیجئے ٹیوی نائن راجستان نمسکار